اسلام علیکم فرنڈز ٹیکنکل فانمک شامدید آج کی ویڈیو کو ڈاپ ہی گئے گا ہمارے پاس ہے انفینکس ہارٹ نائن پلے ایکس چھے سو سری موڈل ہے اس کا تو اس کو پرابلم ہے کہ اس پہ چارجر لگاتے ہیں تو چارجر شو ہوتا ہے یہاں پہ لائٹ بھی شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ چارجنگ سائن بھی آتا ہے زیرو پرسنٹ رہتا ہے اور چارجنگ سٹور نہیں کرتا سیو نہیں کرتا یہاں پہ زیرو پرسنٹ ہے تو زیرو پرسنٹ ہی رہتا ہے اب اس کی بیسک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ٹرمینل پہ کرنڈ جو ہے وہ کم جاتا ہے یا فیک کرنڈ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بیٹری کو ہوا ہے وہ کرنڈ نہیں ملتا تو دوستو اسی جو موبائل ہے اس کے بارے میں ٹوٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے کرنڈ ہو کے کہاں تک جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہا چیز کا میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا اور اس کا ہم دیکھیں گے کہ کیا پرابلم کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ اس کا چارجنگ جیک ہے اور چارجنگ جیک بھی وہ ڈیمج ہو جاتا ہے جس وجہ سے جو کرنڈ جو ہے وہ اوپر نہیں جاتا یا صحیح نہیں پہنچتا تو یہاں پہ میں نے اس کو چارجنگ جیک بھی چین کیا ہے چارجنگ جیک سے ہوتا ہوا یہاں پہ جو جتنے بھی آئی سی لگے ہوتے ہیں یہاں سے اس ٹپ پہ اس ٹپ کے تھروں جو ہے وہ پینل کے تھروں جاتا ہے یہاں پہ اس ٹپ کے اوپر اس ٹپ کے اوپر جاتا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لگا کے ہم اس کو اتار دیتے ہیں یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا اوپر والی پینل کے تھروں جو جیک جیک کا کرنٹ ہے یہاں پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے یہ پوزٹیو پوائنٹ ہے یہ ادھر والا پوائنٹ ہے جو آپ کو ابرا ہوا ہے زیادہ نظر آ رہا ہے میں یہاں سے تھوڑا سا کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ موٹا سا پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور یہ ادھر والا دراؤن والا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں پلس مائنس لگا کے اس کو چیک کر لیتا ہوں میں اس کو میں نے ڈی سی وولٹ پہ چیک کر دیا ہے اب یہاں پہ جو ہے اس والے پوائنٹ پہ چیک کریں گے ہمارے وولٹ جو ہے وہ کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ والا پوائنٹ اور یہ فرسٹ والا پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے فائٹ پوائنٹ کے اوپر جو ہے وولٹ وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اب ٹرمینل پہ اس کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں میٹر کو یہاں سے اس طرح سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ تھری پوائنٹ پچھ وولٹ جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جب تک ہاں پہ ہاں پہ جو ہے وہ ہمارا چارجنگ شو نہیں کرے گا یہاں پہ یہاں پہ 1.8 2.8 اس طرح کا بھی کرنٹ آتا ہے تو تب بھی ہمارا فون جو ہے وہ چارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بیسکلی ہوتا گیا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا بیک سیڈ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ چارجنگ آئی سی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چارجنگ آئی سی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے وہ اس کو میں اتار کے دکھا رہتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو دائرہ ہے گول کا یہاں پہ یہ تری جو لائن نکلتی ہے یہاں پہ یہاں پہ لائن نکلتی ہے اور یہ پلاس سپلائی سے ہمارے جو آئی سی سے نکل کے پیچھے سے جو آئی سی لگے ہوئے ہیں یہاں سے آؤٹپوٹ نکل کے یہاں سے آؤٹپوٹ نکل کے یہاں تک آتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں پہ ٹھیک ہے یہ دونوں جو کی پیڑ والے فون کے چارجنگ آئی سی ہوتے ہیں ویسے ہی چارجنگ آئی سی ہیں یہاں پہ ہم نے چیک کر لیں کہ کرنٹ ہمارا جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بیٹری کو تھوڑا سا باہی نکال لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بیٹری سے ہمارا جو ہے وہ کرنٹ کتنا آ رہا ہے اور سوری اس کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹری کو سمپلی اس کو ٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے پینل کو اور یہاں پہ اس کو چارجر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب چارجر لگا دیا ہم نے تو یہاں پہ جو ہے یہ والے آئی سی ہے ان کے اوپر ہم کرنٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو ایک پراغ کو گراؤن پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کو لے لیتا ہوں تھوڑی سی نوکدار چیز ہے تو یہاں میں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ہمارا کرنٹ جو ہے وہ کتنا شو کروا رہے ہیں دونوں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کرنٹ جو ہے وہ انپوٹ آؤٹپوٹ جو ہے وہ کم شو کروا رہے ہیں اب یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر کے لگا کے دیکھتا ہوں بوڑ کو تھوڑا سا اپنی طرح گمہ لیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ فائف پوائنٹ ٹھیک ہے بولٹ شو کروا رہے ہیں آؤٹپوٹ جو ہے ون پوائنٹ کہ لگ بگ شو کروا رہے ہیں اور یہ لگ بگ انپوٹ جو ہے وہ فائف پوائنٹ کچھ یعنی کہ یہاں پہ بھی جو ہے ہمیں پرابلم نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کرنٹ جو ہے وہ پورا آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں 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 جو ہے وہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ پوائنٹ جو ہے وہ اس والے پوائنٹ کو جو ہے وہ ہم جمپر کریں گے یہاں تک ٹھیک ہے پھر ہم آگے کرنٹ اس کا چیک کریں گے تو میں ابھی اس کا جمپر آپ کو لکھا کے دکھاتا ہوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں سکوپ کے اوپر اس کو کیونکہ یہ بہت بریق سا جمپر ہے تو میں سکوپ کے اوپر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی لائن جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ اس کو میں کر لیتا ہوں پہلے تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والے پوائنٹ یہاں پہ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بھی تکھا دیتا ہوں کہ یہ والے پوائنٹ جو ہے وہ ڈیمج ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ والا جو ہے پوائنٹ یہاں سے یہ والی لائن جو ہے یہاں سے ڈیمج ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیمج ہوئی ہے تو اس کو یہاں سے جمپر کریں گے اس کو جمپر لگا کے یہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس والے پوائنٹ تک یہ والے پوائنٹ سے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو سکریچ کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو سکریچ کرنے کے بعد ہم اس پہ مکینک کی لگائیں گے پیسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مکینک کی پیسٹ لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے مکینک کی پیسٹ لگانے کے بعد ہمیں اس کو جمپر کرتا ہوں جمپر کر کے آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو لگا دیا جمپر ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ پوائنٹ سے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ میں نے اس کو جمپر کر دیا ہے یہ تین پن والا جو آئیسی اس کے ساتھ گن پر یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ڈیمیج لگا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بورڈ جو ہے ہمارا وارٹر ڈیمیج بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو لیکن یہ اگرگ مجھے تھوڑا سا ڈیمج لگا اور اس کو میں نے جمپر کر دیا اب میں اسوڑ میں آپ کو لگا کے دیا ہوں یہ میں نے اس میں وہ لگا دیا اب یہاں پہ لوگوں کو یہاں میں آپ کو دکھا دیا کرتا ہوں اب کتنا کرنٹک게 ہے ہمیں ہمیں ہزہ ہو کرواتا ہے تو وہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں فور پائنٹ کے اوپر کرنٹ اب شو کروا دیا اس نے تو اب جو ہے ہمارا موبائل بھی جو ہے وہ چارجنگ جو ہے وہ سٹور کرنا سٹارٹ کر دے گا اب یہاں پہ اس کو میں چارجر لگا کے ایک منٹ میں آپ کو چارجر لگا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ جو ہے ہمارا موبائل جو ہے وہ چارج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کو میں چارجر لگاتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو چارجر لگا دیا میں نے اب یہاں پہ جو ہے اس کا چیک کریں گے ہمارا پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ایک سے دو منٹ ہم لگا کے اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے تو اس کو لگا کے اب میں چیک کر دیا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ زیرو پرسنٹ سٹارٹ کروا دی ہے اس نے شو کروانا اب ہم دیکھیں گے اس کو ایک سے دو منٹ اس کو رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کو اب جو ہے اس کو چیک کرتا ہوں میں بڑھتی ہے بڑھتی ہے دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ایک پرسنٹ ہو چکا ہے تو یہ ٹیکنو انفینکس کے موبائل جو ہے وہ سلو سپیڈ میں چارج ہوتے ہیں یہ تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی ان کا جینمن چارجر خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی چارجنگ سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم مارا جو ہے وہ پرابلم سول ہو چکا ہے ایک پرسنٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو بڑھی پسند ہے تو لیکچر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر کئی اور پرابلم ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کا سلوشن آپ کو ضر